السلام علیکم پرنٹس میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکوبا با یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ہی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا جی میل کا ایکاؤن کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے آپ پاس گوگل کا ایکاؤن ہے کچھ لوگ اس کو گوگل کا ایکاؤن بولتے ہیں کچھ ای میل بولتے ہیں کچھ جی میل بولتے ہیں اوکے سو جو بھی ہے اوکے سو آپ لوگ اپنا جی میل یا ای میل یا گوگل ایک ایکاؤن کس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سو آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں سو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹیس ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ویڈیو کو لائک کریں سو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا جی میل ایپ اوپن کرنا ہے اوکے سو یہاں سے میں اوپن کرتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکاؤن ہے میرا جس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اوکے سو دوستو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا جو ای میل ہے یا جی میل ایکاؤن ہے وہ آپ لوگوں نے سیلیک کرنا ہے میرے پاس already selected ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے manage your google account والا جو option ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور آپ لوگوں نے تھوڑا wait کرنا ہے دوستو کچھ اس طرح کا interface آپ لوگوں کو مل جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے data and privacy والا option ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر click کرنا ہے دوستو اس کے اوپر click کرنا کے بعد آپ لوگوں نے نیچے scroll کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا delete account کا options سو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائے گا delete your google account کا option آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا سو میں تھوڑا ویٹ کرتا ہوں دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ option ہے continue کا آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دوستو کوچھ ایک انٹرپیس آپ لوگوں کو مل جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے scroll کرنا ہے یہاں پہ جو دو tick mark ہے آپ لوگوں نے اس کو check کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے delete account والا button کے اوپر کلک کرنا ہے سو دوستو یہاں پہ میں groom browser کو open کرتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا جو بھی آپ کا browser ہے آپ لوگوں نے open کرنا ہے سو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں your google account and all its data have been deleted so دوستو ہمارا جو account ہے وہ delete ہو چکا ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک tip دینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے کبھی اپنے account کو دوبارہ login نہیں کرنا یعنی 30 دن تک آپ لوگوں نے اپنے gmail account کو login نہیں کرنا ورنہ دوبارہ activate ہو جائے گا سو دوستو 30 دن کے بعد یہ permanently delete ہو جائے گا 30 دن کے اندر یعنی ایک مہینے کے اندر کبھی بھی آپ لوگوں نے اپنے gmail account کو login نہیں کرنا کیونکہ دوبارہ یہ recover ہو جاتا ہے تو 30 دن تک آپ لوگوں نے login نہیں کرنا اور 30 دن کے بعد completely یعنی permanently ہتم ہو جائے گا سو دوستو اس طرح آپ لوگ اپنے gmail account delete کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے سو پلیز ویڈیو کے اوپر ایک لائک دیں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ